کسان بھائیو آج کی شاندار ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ ایک بہنس سے ایک سال میں کتنی آمدنی لے سکتے ہیں یعنی کی پورے لیکٹیشن پیریڈ میں اور لیکٹیشن پیریڈ کے بعد ہم ڈرائی پیریڈ کو بھی نکال دیں روجانہ کا کتنا خرچہ آتا ہے روجانہ کی کتنی آمدنی ہوتی ہے کس منت کتنی آمدنی ہوتی ہے پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے اور اس ویڈیو سے آپ کو موٹا ساندازہ آ جائے گا کہ آپ بھینس پالن اگر شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس سے آپ کو کتنی آمدنی ہو سکتی ہے چلو دوستو شروع کرتے ہیں جو دوست پہلی بار ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں جو میں فیسگوک پہ دیکھ رہا ہوں فولو کرنا نہ بھولیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے ایک نارمل ایک اچھی ایک ٹک ٹک بھینس ہوتی کونسی ہے جس سے کہ ہم تھوڑی آمدنی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دس لیٹر والی بھینس ہے بارہ لیٹر والی بھینس ہے اس کا آئیڈیا لگانا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ اس میں بچت بہت کم آتی ہے اگر ہم آئیڈیال طور پہ بھی مان کے چلیں کہ آپ نے پندرہ لیٹر کی ایک اچھی دودارو بھینس خرید دی ہے تو اس کی قیمت مارکٹ میں آج کے ٹائم پہ لگ بگ کم سے کم نبی ہجار روپے ہے اگر اچھی آپ دودارو بھینس لیتے ہیں تو باقی سے کم پرائس میں آپ کو ملتی ہے تو وہ آپ کا ایک لکھ ہم مان سکتے ہیں تو انیشیل ہماری جو انویسٹمنٹ آتی ہے ایک بھینس میں ایک اچھی بھینس میں وہ کم سے کم نبی ہجار روپے ہے ایک اچھی بھینس کے لیے اور دوستو اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو پورے ورش کی آمدنی ایک پورے سالانہ آمدنی نکالنے کے لیے کن باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا کیونکہ ہماری جو بھینس ہے وہ پورا سال دودھ نہیں دے گی اس کا جو لیکٹیشن پیریڈ ہے اس کی دودھ دینے کی جو پیریڈ ہے وہ دس مہینے کے آس پاس ہوتا ہے یعنی کہ دو مہینے وہ ڈرائی رہتی ہے تو ہم لیکن جو آئیڈیا نکالیں گے پورا نچوڑ نکالیں گے پورے ایک سال کا نکالیں گے لیکن آمدنی نکالنے کے لیے میں اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا پہلا حصہ ہوگا ہمارا ایک سے لے کے تین مہینے کا جب پشو اپنے پیک پہ ہوتا ہے جب پشو گابی نہیں ہوتا دوسرا وہاں مہینہ ہوتا ہے چوتھے سے لے کے چھٹا مہینہ جب پشو دودھ اپنا کم کر جاتا ہے اور لاست کا وہ ہوتا ہے جب پشو ڈرائی ٹائم میں جانے والا ہوتا ہے تو تین سیکشن میں ہم انکم اور خرچوں کی بات کریں گے اگر ہم دوستو پہلے تین مہینے کی آمدنی کی بات کروں اس میں میں ہم مان کے چل رہے ہیں کہ آپ کو بارہ لٹر کے آس پاس آپ دودھ پشو کا سیل کر پائیں گے بارہ ملٹی پلائے نائنٹی کیونکہ ہم نبے دن پہلے تین مہینے کا نکال لے ہیں ملٹی پلائے فیفٹی کیونکہ ہم کم سے کم دودھ کا ریٹ مان کے چل رہے ہیں کہ پچاس روپے آپ کو ملے گا ہی ملے گا تو آپ کا یہ نکل کے آتا ہے چونون ہجار چون ہجار فیفٹی فور تھاؤزن آپ کو اس میں آمدنی ہوگی دودھ سیل کر کے اس میں ہمیں خرچے کو مائنس کرنا ہے خرچے کو ہم دو سیکشن میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں ایک چارے کا سیکشن ایک دانے کا دلیے کا ڈی ورمینگ کا اس کو میں ٹوٹل ملا کے آپ کو دونوں خرچے بتا دیتا ہوں 40 کے جیگے اگر آس پاس آپ پشو کو ہرا چارا ڈیلی ڈالتے ہو اپروکس میں مان کے چل رہا ہوں آپ 45 بھی ڈہ ہو سکتا ہے 35 بھی ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پشو کے اوپر 40 ملٹی پلائے انٹو 2 2 روپے کے آس پاس مارکٹ میں پرائس چلتا ہے ہرے چارے کا ملٹی پلائے انٹو 90 نبے دن کا ہم حساب نکال رہے ہیں تو یہ ہمارا آتا ہے 72 ہنڈڈ 72 سو روپے خرچہ آتا ہے لگا بگا چارے کا اپروکس مان کے ہم چل رہے ہیں اب ہم خرچے کی بات کرتے ہیں دانے کے دلیے کی اگر آپ یہ سب اپنے پشو کو ڈالتے ہیں ڈی ورمینگ بھی کلتے ہیں ویسے تو خرچہ دانے کا 25 روپے کے جی کے آس پاس آتا ہے لیکن میں مہنگائی ہو گئی ہے سب چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اور اس میں میں ڈی ورمینگ بھی لگا لیا ہم 30 روپے کے جی بھی مال لیتے ہیں 7 کلو دانا ایک 15 کے جی والے پشو کو ڈالنا ہی پڑے گا 7 ملٹی پلائے 30 ملٹی پلائے 90 یہ لگا بگ جو آپ کا خرچہ آ جاتا ہے 18,900 روپے آ جاتا ہے اگر ہم آپ کی آمدنی میں سے 54,000 میں سے خرچہ نکال دیتے ہیں سبی تر یہ خرچہ نکال دیتے ہیں تو آپ کا نیٹ پروفٹ آتا ہے جو پہلے 3 مہینے کا ہے 27,900 روپے اسی طریقے سے اب ہم بات کرنا چاہیں گے دوسرے سیکشن کی چوتھے سے چھٹے مہینے کے سیکشن کی اس میں آپ کا پشو AI ہو جائے گا لیکن آپ کو فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کو اپنے کاف کو دودھ پلانے کی جرورت نہیں ہے جو پہلے 3 مہینے ہم دودھ پلا رہے تھے پشو کو 3 کےجی رو جانا وہ آپ کو ان 3 مہینوں میں پلانے کی جرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا جو بچہ ہے وہ ڈرائی میٹر اور دانے پہ کاف سٹارٹر پہ آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے کہ آپ کو ان دنوں میں آمدنی اور لاغت کتنی آئے گی آمدنی کی بات کروں میں آپ کی تو آمدنی اس میں آپ کی اچھی رہے گی تو آپ کا جو پشو دودھ کم کر جائے گا اگزامپل کے مان کے چوروں جو آپ کا پشو پہلے 3 مہینے میں 15 لٹر دی رہا تھا وہ 11 لٹر پہ آ جاتا ہے ایوریج چوتھے سے لے کے چھٹے مہینے تک تو 3 مہینے کا ہم نکال لیتے ہیں 11 multiply 90 multiply 50 50 روپیز دودھ کا پرائس میں مان کے چل رہا ہوں تو اس میں ہماری جو آمدنی ہوگی 49500 روپے اور جو ہمارا خرچہ ہوگا وہ خرچہ لگے بگر سیم ہوگا کیونکہ اب آپ کے پشو کے پیٹنے بچہ آ چکے آپ اس کا دانہ دلیا وغیرہ کم نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کم کروگے تو اس کے رومن پر ایمپیکٹ آ سکتا ہے اس کی بوڈی ویٹ میں ایمپیکٹ آ سکتا ہے بچے میں ایمپیکٹ آ سکتا ہے اس کے نیکسٹ بیانت میں اس کو ایمپیکٹ کر سکتا ہے میں ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ اپنے پشو کا دانہ ابھی کم کریں تو دوستو جو آپ کا خرچہ آئے گا وہ لگ بگ سیم ہوگا شبیس ہزار سور پے تو اگر ہم چوتھے سے لے کے چھٹے مہینے کی آمدنی کی بات کریں نٹ پروفٹ جو آپ کو آئے گا وہ لگ بگ تیس ہزار چار سور پے آئے گا اور اب ہم دوستو تیسرے سیکشن میں آ جاتے ہیں جب ہمارا پشو تین مہینے کا پرینگنٹ ہو چکا ہے جب ہمارے پشو کو بیائے ہوئے چھٹے مہینے سے لے کے دسویں مہینے تک کا ہم سیکشن نکال لیتے ہیں اس میں ہمارا پشو بہت دودھ جادہ دودھ بھی کم کر سکتا ہے لیکن میں ایوریج مان کے چل رہا ہوں کہ آپ کا پشو آٹھ لیٹر کے آس پاس آپ کو دودھ دیتا ہے پچھلے لاسٹ کے چار مہینے میں تو ویسے آپ کا پشو زیادہ بھی دے سکتا ہے یا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن میں کم سے کم مان کے بھی چل رہا ہوں جو پندرہ لیٹر والا پشو تا وہ آپ کا آٹھ لیٹر پہ آ گیا ہے پچھلے چار مہینوں میں اور اب ہم حساب لگا رہے ہیں چار مہینے کا ایٹھ ملٹیپلائے ونٹ ونٹی ملٹیپلائے فیفٹی تو یہ ہماری جو آمدنی آ جاتی ہے فورٹی ایٹ تھاؤزن آ جاتی ہے اب اس میں سے ہم اپنے خرچ کو نکال دیتے ہیں جو خرچ ہوگا چارے کا سیم رہے گا ہمارا چھینوے سو روپے کے آس پاس ہمارا چاریا خرچہ آ جائے گا اگر ہم دانے دلیے کی بات کروں وہ چودہ ہزار چار سو روپے کے آس پاس خرچہ آپ کو آ جائے گا اور ان چار مہینوں میں آپ کو جو آمدنی آئے گی وہ لگ بک چوبیس ہزار کے آس پاس آئے گی اور اب ہم خرچہ نکال لیتے ہیں لاسٹ کے دو مہینوں کا جب آپ کا پشو آپ کو کچھ بھی کما کر نہیں دے گا نیگٹیو ریزلٹ ملتے ہیں ہمیں ڈرائی کرنا ہی کرنا ہے تو ڈرائی ٹائم میں ہمیں کتنی آمدنی ہوتی ہے تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں آمدنی کچھ نہیں ہوتی ہے صرف خرچہ ہوتا ہے خرچہ ہوتا ہے جو ہمارا 40 x 2 x 60 کیونکہ دو مہینے کا اب ہم حساب لگا رہے ہیں ہمارا خرچہ آئے گا 4800 اگر ہم دانے کی بات کریں 40 ہمیں بوڈی ویٹ کے لیے اپنے پشو کے اگلے بچے کے لیے اور مینر مکچر کا خرچہ اور سب ہی خرچے میں انکلوڈ کر کے بول رہا ہوں 4 کلو اگر آپ پشو کو دانہ مینر مکچر وغیرہ یہ پورا مکس کر کے دیتے ہیں 4 x 30 x 60 یہ آپ کا خرچہ آ جاتا ہے 72 روپے اگر میں ٹوٹل خرچے کی بات کروں لاس دو مہینے میں ایک پشو کے اوپر وہ آپ کا لگ بگ 12000 روپے خرچہ آ جاتا ہے تو دوستو جو ہمیں نیٹ پروفیٹ آیا تھا 27900 روپے چوتھے سے چھٹے مہینے تک ہمیں جو پروفیٹ آیا تھا 23400 روپے چوتھے سے دسے مہینے تک جو ہمیں پروفیٹ آیا تھا 24000 روپے یہ پورا دودھ بیچ کے ہم نے جو پیسہ کمیا ہے 75300 روپے اگر ہم اس میں سے میں ڈرائی ٹائم کا نکال لیتا ہوں 12000 روپے جب ہم نے ڈرائی ٹائم میں خرچہ کیا تھا وہ ہم نکال لیتے ہیں وہ ہم نکال لیتے ہیں تو بچتے ہیں 63300 روپے آپ کے پورے سال کا نیٹ پروفیٹ آ جاتا ہے لیکن میں نے اس میں کوئی بھی لیبر کا خرچہ نہیں لگایا ہے اور اس کے علاوہ یہ سب تک پروفیٹ آئے گا آپ کو 63300 روپے اگر آپ کا پشو کبھی ہیوی بیمار نہیں ہوتا ہے اور تھوڑا بہت بیمار ہوتا ہے تھوڑا بہت دودھ کم ہوتا ہے وہ آپ بڑا پاؤ گے لیکن آپ کا پشو ٹائم پہ پریگنٹ ہوتا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ کا پشو پہلے تین مہینے میں پریگنٹ نہیں ہوتا ہے تو آپ کے لیے یہ لوس کا کام بھی ہو سکتا ہے یہ پروفیٹ آپ کا وہ سارے کا سارا ٹائم کھا جائے گا پشو کا ڈرائی ٹائم لمبا ہو جائے گا آپ کو پشو کو کھلانا جیدہ لمبے ٹائم دکھ پڑے گا دودھ کم ٹائم ملے گا تو اس چیز کا بھی آپ کو خاص کر دھیان رکھنا ہے لیکن ہمیں موٹا سا اندازہ آ گیا ہے کہ آپ ایک بہنس سے 63,000 روپے کما سکتے ہیں لیکن یہ ان کسانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے جو کی پہلے سال ڈیری فارمنگ سٹارٹ کریں گے پہلے سال ان کے پشو کا ہی خرچہ پورا ہوگا خرچہ بھی پورا نہیں ہوا کیونکہ ہم نے 90,000 کی بہنس لی تھی 63,000 روپے ہمیں بیس نے کما کے دیئے ہیں پہلے سال اور اس کو پوزیٹیو وے میں آپ ایسے بھی لے سکتے ہو اس میں ہم نے دودھ کی قیمت کو 50 روپے لگایا ہے بہت ساری جگہیں شہروں میں 60, 65, 70 روپے لکھ رہا ہے آپ اپنی محنت کر کے اس کو اچھے پرائس پر بھی سیل کر سکتے ہیں تو یہ آپ اس میں اپنے پروفٹ کو ایک لاکھ روپے تک بھی لے کے جا سکتے ہیں ایک بہنس سے اور دوسری بڑی بات اپنے خرچے کو آپ کم کر سکتے ہیں بڑے طریقے سے آپ ہرہ چارہ اچھے ایسے ہرے چاروں کا پریوک کیجئے جو آپ کو اچھا اتفادن دیں لاغت کام آئے پروفٹ جادہ آئیں دوستو کل ملا کے یہ پروف نکلتا ہے کہ خود کی بہنسے ہوں گی آپ کو کسی کا کوئی کرجہ نہیں دینا لون نہیں دینا وہ تب آپ کو تھوڑا جادہ پروفٹ آئے گا اور اب کسان بھائیو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم آپ کے اندروپی ویڈیو لے کے آنا چاہتے ہیں آپ کو ہماری یہ کڑی محنت پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں لائک سیاں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جلدی ملتے ایک نئی ویڈیو میں دھنیا واد جائے ہند